پین ویل سموسا کی ریسپی جو دیکھنے میں بہت زیادہ مشکل لگتی ہے رنگ رنگ سے لگتے ہیں لیکن یہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگ مسٹرائے کریں فل ریسپی کو واش کریں کچھ بھی مشکل نہیں کریں تو آپ کی بہت مزیدار سی بن جائیں گے ساتھ جی بنائیں گے چکن بون لیس ہانڈی وہ بھی بہت مزیدار بنے گی اور بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے کیونکہ بون لیس ہوتی ہے مجھے خود بھی بہت پسند ہے ساتھ کریں گے کچھ مزیدار سی باتیں ویلوگ کو آنڈ تک لازمی واش کریں بلکل بھی سکمت کرنا ٹھیک ہے السلام علیکم جی میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ بیٹھ کرتے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیلی خریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم ٹو آنڈر ویلوگ ہم بنا لیتے ہیں جی چکن بون لیس ہانڈی اس کے لئے جی ہم لوگ نے پیاز کو اچھی طرح چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا آئل لے کے پیاز اس میں ڈال دیا اور ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کر دیا ٹھیک ہے لال بلکل زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا لائٹ سا براؤن کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا کلر آجائے کیونکہ جو وہ چاپ ہوا با پیاز ہوتا ہے وہ زیادہ براؤن کے چکروں میں ایک دم جل جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا آپ لوگ نے بہت زیادہ حتیات کرنی ہے اور ہم نے ہلکے چلے پر ہم نے تھوڑا سا کلر چینج گیا اس کا کلر چینج ہو گیا تو ہم نے اس میں ادرکلسن ڈال دیا تھا اور ادرکلسن ڈال دیا تھا ہم نے اس میں ٹماتر کا پیسٹ ڈال دیا تھا جو کہ ہم نے وہ بھی اچھی طرح پیسٹ کیا تھا کیونکہ پیاز بھی چاپتے ہیں تو ٹماتر بھی آپ نے پیسٹ ہی ڈال دیا جو دوڑانا سانڈی ہوتی ہیں اور خرید کھڑی چیزیں ہوتا آپ کے میں دنیا پاوتر لیا ہے اور کل بنجی پی لیا ہے آپ کو پیسٹ میں کھڑی دیا تھا چین کی بھی نہیں لیا کروڑا دھائی بھی چین دیا پاوترے ہیں اور اور پھر میں نے دیا تھا تو دی ٹھیکن گیا ہیں چھوٹے چھوٹے پھر کھانے میں بھی مزے آتا ہے فرمائے بھنا بھے اور چھوٹے ہوتے ہیں دوسرا یہ یہ ہے کہ آپ کو لاکپیس آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ جب بھنا چھیکن بھ نظر نہیں رہی ہے تو اندر لاکپیس کیا کہا رہا ہے خوراہین ہی بھائی نا وہ لاکپیس کھاتی ہے شوک سے اس کو نا یہ جو درائے بوٹیاں یعنی جن کو ہم سکی بوٹیاں پیسے کھا لیتی لیکن شوک سے نہیں کھاتی تو میں نے اس کے لئے لیکپیز ڈال دیا میں نے کہا اب اتنی محنت کھا رہی ہوں تو ہرین نہ کھا تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا جو میں نے اس کے لئے لیکپیز ڈال دیا تھا تو پھر یہ اب اندر ہم اس میں سپائسز ڈال دیتے ہیں جس میں چھکالی مرچے لان مرچے ہلدی نمک اور کلونجی وغیرہ یہ زیرا پاودر دھنیا پاودر یہ سارا کچھ تھا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے روزے کیسے جا رہا ہے اللہ ہم سب کے روزوں کو جو ہم روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں قبول و مذہب فرمائے اور جی کہتے ہیں روزہ جسم کی زکاة ہوتی ہے کسیوں پہ کرد کریں جب اللہ تعالی عمرت کر رہا ہے اللہ یا بنا سے زیادہ دعا کیدار اس کو مضبوط کرے کہ ہمارے پاس وہ ایک میں نے ایک چیز پڑھی تھی ادھر لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ یعنی جو روزہ رکھتے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لئے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے پینے کو بھی ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم کھانی سکتے ہیں ہم پینی سکتے ہیں ہم سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود پورا دن بھوکے رہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے رہتے ہیں آپ لوگ روزہ کا جو حجر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں اس کا کہیں پہ کوئی بھی نہیں لکھا کہ اتنا روزہ رکھنے پہ اتنا حجر ہوگا یہ روزہ کا حجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے آپ لوگ کو ششکیا کریں کہ زیادہ زیادہ دعائیں مانگا کرو مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں چکن بولنس ہانڈی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی ہے لائٹ سی میں نے بنایتی زادہ میں نے سپائس نہیں تھے لیکن بہت ہسٹی بنی تھی زاویان نے بہت شوق سے کھائی تھی آپ لوگ بھی مسٹر کریں اس ریسپی کو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ چلتے ہیں ہم نیکس ریسپی کے طرف یہاں پر ٹائم ہو رہا تھا چار بج رہتے تھے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ چیز چیز کی تو میں نے کہا ہے کہ یہ ٹائم کرنا بنتا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہی تو اس کی حرمت سے بہت سہن متضاعت دی اس کی طرف کےجا گئی سے ہمیں دیکھیں گے اپنے ہم دیوں کو چیز حرمت سٹی کرتے ہیں بہت ہی کچھ چیز ہوتی ہے میں نے سوچا کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بھی نہیں بنی آپ کو بنا سکتے ہیں میں نے یہ ٹائم کی تھی لیکن بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لے لیا باول میں اور ہاف کپ میں نے آئل کا لے لیا ہے اور آئل میں نے میدہ کے اندر ڈال دینا ہے تو آپ لوگ نے ایک طالی میں بہت بڑی شیف نہیں ہوں ٹھیک ہے نہ مجھے کوکنگ ہے اتنا زیادہ شوک ہے میں بہت تھوڑا بہت اس طرح بنا لیتی ہوں تو آپ لوگ اگر میری ریسپی یعنی اگر میں چیز ٹرائے کرتا ہوں تو آپ لوگ اگر میرے پیچھے پیچھے ٹرائے کریں گے جو بہت بڑے بڑے شیف ہوتے ہیں ان کی چیزیں ٹرائے کریں تو وہ تو بہت ہی انزار سے باتیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے جب میں بھی کسی چیز دیکھتی ہوں تو میں وہ ریگولر ہوم بیسٹ یعنی جو یہ ولوگنگ والے کچنز ہوتے ہیں یعنی جو ولوگنگ کرتی ہوں یہ ریسپیز وغیرہ پناتے ہیں جیسے کچن وید انائیہ کچن وید نونزی ہیں وہ بہت بڑی شیف نہیں ہے یعنی یہ ہے کہ وہ کچن میں کام کرتے کرتے ہیں جیسے میں آپ لوگ سا ریسپی شیئر کرتی ہوں تو میں ان کو فالو کرتی ہوں یہ چیزیں وغیرہ ٹرائے کرتی ہوں تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کیا کریں جب تک آپ لوگ ٹرائے نہیں کریں گے آپ لوگوں کو بنانا نہیں آئے گا آپ لوگوں کو مزا بھی نہیں آئے گا لائف میں کچھ نیا ہونا چاہیے کوئی ٹویسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی آئل ہم نے ڈال دیا تھا آئل ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سزیرہ ڈال دیا تھا اور پنچ آف میں نے سالٹ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یعنی نمک نمک زیادہ نہیں ڈالنے بلکل ہرکا تھا ڈالنے کے بعد پہلے ہم نے اچھی طرح سے جو آئل ہے اس کو اچھی طرح میدے میں مکس کر لینا ہے پھر ہم نے تھوڑا 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 پانی ڈال کے پھر ہم نے اپنی جو آٹا ہے وہ اس کو گون لینا ہے آٹا ہم نے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہارڈ ہی رکھنا ہے سخت ہی رکھنا ہے کیونکہ جب ہم نے روٹی بین لینا ہے تو اگر وہ پتلی ہوگی تو پھر وہ رول اپنی پین رول نہیں بنے گئے یعنی اس کو رول نہیں ہو سکتا وہ سخت رکھنا ہے سخت رکھنا ہے سخت رکھنے کے بعد آپ نے اس کو دور دیر کے لیے ریسٹ دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکس یہ ہے کہ میں نے آلو رکھے ہو تھے وہاں بوائل کرنے کے لیے آلو جو میرے بوائل ہو گئے تھے اب آپ نے اس کو میشر کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے نہیں آپ نے کرنا آپ نے جو کدوکش ہوتا ہے اس کے پر یعنی اس مسالے کو پیسٹ کرتے ہوئے یعنی لگاتے ہوئے آسانی ہوگی بنیسپت یہ کہ اگر آپ میشر سے آلو میش کریں یا ہاتھوں سے آلو توڑیں تو وہ سابت سابت رہ جاتے ہیں اس طرح ہی ہے کہ سابت رہنے کا سوال ہی بہت نہیں ہوگا اور آپ اچھی طرح اس کو اس طرح کر کے آپ کہوں جب مسالہ بنے گا وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہو گیا میں نے یہاں پر دو سے تین میں نے آلو لیا تھے زیادہ نہیں تھے اور یہاں پر میرا میدہ بھی دو کپ تھا اور آپ یقین مانے کی ایک دفہ میں نے مسالہ بھی ایک دفہ بنایا تھا اور میدہ بھی ایک دفہ یعنی گوندا تھا تو اس سے میری دو ریسپی بنے گی تھی ٹھیک ہے نیکس جو میں نے اس کی اس سے ریسپی بنائی تھی وہ میں نیکس فلاغ میں آپ لوگ سارے شیئر کروں گی ایسا جی میری جو آلو تھے وہ میں نے اچھی طرح وہ کا دکش کر لیا تھے اب جی ہم اس میں میرا جو فیوریٹ چوپر ہے وہ ہم نے نکالا ہے جی اس میں میں نے پیاز ڈال دیا کیونکہ تھوڑا سا کرنچ ہونا چاہیے موں میں آنا تھوڑا مزا ہے کیا آلو 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 ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا سا پیاز یعنی آدھا چھوٹا سا پیاز بنے لے کے وہ میں نے اچھی طرح سے اس میں تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دیا تھا میں نے کہا یہ کٹھائی چوپ ہو جائے کیونکہ بلکل باریک کرنا ہے جب آپ سب ہی موٹا پیاز لٹا ہو یا آلو ثابت ہو تو آپ کو رو لگا وہ صحیح نہیں بنے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بہت 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 دھیان رکھنا ہے یہاں بے جی میرا بہت بریق سا یہاں پر پیاز بھی چاپ ہو گیا تھا اور دھنیا بھی چاپ ہو گیا تھا تو میں نے اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے تو میں نے اپنی جو مسالہ اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا تھا ٹھیک ہے دالنے کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈال دینے میں میں نے اس میں ہلدی ڈالا تھا ہلدی ڈالی تھی نمک لان مرچیں تھوڑا سا چارد مسالہ کاری مرچیں اور کٹی بھی مرچیں ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑ سے سپائسز ڈال دیا تھا ہاچھا جب ہم لوگ صبح سہری کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت مزے کی بات بتاتو ہی بات کی ہے بتاتو ہی ایک عمل بتاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میں کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں اور کافی زیادہ فائدہ من بھی ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگ جب بھی صبح سہری کرتے ہیں ساری کے بعد جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں نماز کے ٹائم آپ جو دعا مانگتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک صورت پڑھنی ہے اور صورت پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مو پہ ہاتھ پھیر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پورا دن پیاسنے لگے گی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو لوگ جانتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی صورت کس چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کی صورت کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ صورت القوسر کی جو کہ قرآن پاکی سب سے چھوٹی صورت ہے تو آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد جب دعا کرنے گے تو آپ نے تین دفعہ صورت قوسر پڑھ کے اپنے مو پہ ہاتھ پھیر لینا تو آپ کو پورا دن پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی اور آپ یقین مانے بہت ہی زیادہ یہ کارامت عمل ہے یہ میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں جب سے میں نے یہ سنا ہے تین چار سال تو ہو گئے تو میں یہ کام کر رہی ہوں اور آج کل بھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے آج کل تو ویسے بھی پیاسنے لگتی کیونکہ روزہ یہ دن ہی چھوٹا ہے وہ روزہ ٹھنڈے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ لیکن آپ لوگ پھر بھی کار دیا کریں تو چھوٹی سی صورت ہے آپ لوگ نے صرف تین دفعہ پڑھنی ہے اور اپنے مو پہ ہاتھ پھیل لینا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کا روزہ بہترین گزرے گا یہ آلو والا جو مسالہ تھا وہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد جی اب ہم لوگو روٹی بیل لیتے ہیں میں نے جو میرا آٹا گندہ باتا وہ میں نے ہاف سے زیادہ لیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ نے زیادہ پتلی بھی نہیں بھیل لیتے ہیں اس لیے پھر روزہ چپک جائے آپ لوگ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے میدہ چھڑکتے رہنا ہے اور پھر روٹی کو آپ نے بھیلنا ہے کیونکہ آئیل ہے آئیل ڈال کے ہم نے اس کو گندا ہے تو بہت زیادہ سٹکی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے آپ لوگ نے میدہ ڈال کے پھر آپ نے اس کو بھیلنا ہے یہ ہماری روٹی اس سائد کی بھیلی گئی ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ گھر میں نہ دو بند ہیں یعنی تین ہرین تو یعنی اتنے زیادہ نہ کھانا نہیں ہوتا لیکن اب زیادہ سے باتیں روٹی میں نے فل سائز کی چاہتی تو میں اس کو مزید بڑا کر سکتی تھی لیکن میں نے مزید بڑا نہیں کیا ایک تو مجھے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں خود اسی ٹائم اگر میں بنا ہوں اور اسی ٹائم میں اس کو کھا بھی لوں تو وہ زیادہ آسان ہوتی ہے یعنی مجھے ایسی چیزیں فریز کرنے میں مزا نہیں ہوتا روز ہموں سے ایک الگ چیز ہوتی ہے پیٹیز الگ چیز ہوتی ہے لیکن اس طرح چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ریگولر بیس پہ بنیں یعنی کبھی کبھی بنیں تو یہ ہے کہ آپ لوگ جس ٹائم بنائیں اسی ٹائم آپ لوگ کھا لیں تو یہاں پہ میں نے یہ پورا مسالہ جو کچھ ہی طرح سے ملس کر کے اوپر لگا دیا تھا تو ہماری فیملی کے لحاظ ہے کہ یہ بہت زیادہ تھا لیکن یہ تھا کہ ہرین کو نیکس ڈے میں نے لنچ میں دے دیا تھا اور ہرین کو بہت زیادہ پسند آئے تھے ہرین تو کہتی ماما میری فرینز کہہ رہی تھی کہ بسکٹ بہت مزے کے بسکٹ ہے تو وہ کہتی میں ان کو بتا بتا کہ ماما تھک گئی تھی کہ یہ پین ویل سموسہ ہوتا ہے بسکٹ نہیں ہوتے لیکن ماما ان کو بسکٹ لگ رہے تھے لیکن ان کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو اس نے اپنے فرینز وغیرہ کو بھی دیئے تھے لیکن میں خوش ہوئی تھی لیکن جب میں ایسی کام کرتی ہوں یعنی جب میں ایسی کوئی چیز ریسپی وغیرہ میں ٹرائی کرتی ہوں نوید کو پسند آجاتی ہے اگر ہرین کو پسند آجاتی ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری مینج ہوئی تو یہاں پر ہم نے مسالہ لگانے کے بعد میں اس کو اچھی طرح رول اپ کر لیا تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہاں پہ آپ نے چھوڑی سے کٹ چھوڑی سے نہیں کٹنا ٹھیک ہے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے دھاگے سے کٹ رہے ہیں چھوڑی سے بھی تو کٹ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بقاعدہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا چھوڑی سے کٹنے کا یہ ہوا تھا کہ وہ جو رول تھا وہ پورا کٹھا ہو گیا تھا رنگ رنگ نظر نہیں تھے آرہے وہ بیٹھ گیا تھا پھر میں نے اس کے بعد ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد میں نے دھاگہ لیا اور پھر میں دھاگے کی مدد سے میں اس طرح کر کے کٹنگ کر دی اور آپ یقین میں نے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے جب آپ لوگ پہلی دفعہ اسی چیز بنائے اور آپ لوگ ان کو بہترین بن جائے تو آپ لوگ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اچھا میں بات تو کہا جب فرس ٹائم چیزیں ٹرائے کرونا تو میری بہت دفعہ خراب بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ میں کیک بناتی ہوتی تھی تو شروع شروع میں پہلے میرا پھولتا نہیں تھا اسی طرح رہتا تھا کبھی بیکنگ سوڑا زیادہ ہو جاتا تھا کبھی کم ہو جاتا تھا اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھی تین چار دفعہ میرا کیک تین چار نہیں یعنی دو تین دفعہ ٹھیک نہیں بنا لیکن الحمدللہ میں جب بھی بناتے تو بہترین بن جاتا ہے وہی بات ہے نا پریکٹس میک سامن پرفیکٹ لوگ جتنی میں پریکٹس کریں گے جو اتنی آپ کا ہاتھ ساف ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں بہت خوبصورت بناتے ہیں مجھے تو یقین ہی تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے لیکن یہ ہے کہ بن گئتے ہیں اچھا جی اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹرڈے پانچ کا ٹائم ہو رہا تھا اس کو فرائی کرنے میں بھی ٹائم لگنا تھا کیونکہ ہم نے ہلکی آگ پر کرنا تھا کیونکہ یہ میدے کے بنے میں اگر ہم اس کو فل آگ پر کریں گے تو یہ جل جائیں گے اس کے لئے میں 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 بھی قولی میں میں پانی پر پدیموں میں مکس کرنے کے بعد اس میں پانی پانی اٹھائیں گے میکس کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگ انہیں تک فارم میں نہیں بھی رکھنا ہے یہاں پر بھی مرے ساتھ ایک ایک اندہائی میں آپ لوگ ساتھ جو جو خود کرتی ہوں شیئر کرتی ہوں جب آپ لوگ یہ بنائیں تو آپ لوگ کام نہ کریں جیسے کہ لگو صوری سے نہیں کاٹنا دھائے سے کتنگ کرنی ہے جذہنی میں ایکسپیرمنٹ سے بھی میں جانبا میں اس میں ایکسپیرمنٹ میں ایکسپیرمنٹ میں دور ہر ٹھیک ساتھ میاں یہ ایک سر میں نے ویڈیو شیئر نہیں کی کیونکہ ایکسپائر میں نے خراب ہو گیا تھا اس لئے آپ لوگ نے جب میدے کی بنانا ہے پانی مکس کرنا ہے تو آپ نے پیشت کرنا ہے لیکک فٹ پارم رکھنا ہے گھڑا نہیں رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے میدے میں اس کو ڈپ کر کے ہم نے اس کو ڈپ کر کے ہم نے اس کو ڈپ کر کے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ چولا ہمارا بلکل سلو ہوگا اگر چولا آپ تیز کریں گے جانا تو آپ کو جو میدہ ہوگا وہ جل جائے گا اور آلو تو فیسی فٹا فٹ جال جاتے ہیں یہاں پہ میں نے بہت ہلکی چولے پہ بنایا تھا کیونکہ میں نے کہا کچھا بھی رہ جائے کیونکہ لیئرز بنی ہوئی ہیں میں نے کہا اندر سے کچھا بھی رہ جائے جانا تو صحیح نہیں لگے گا میں نے بلکل ہلکی آلو پہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم بھی میں نے یہاں پہلا کیا تھا تو یہ ہے کہ بہترین بن گئے تھے تو بہت ہی خوبصورت کلر آگیا تھا لیکن ایک دن سے جو آلو ہوتا ہے وہ براؤن ہو جائیں گے تو آپ لوگ نے بہت زیادہ تھیان رکھنا ہے اس کو ڈال کے چھوڑ کے نہیں چلے جانا جیسے ہم پکورے ڈال کے چلے جاتے ہیں میرا تو یہی کام ہے پکورے ڈال کے میں کوئی ستر کام کر لیتا ہی ساتھ لیکن یہ بناتے میں میں بلکل پاس ہی کھڑی ہوئی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے علاوہ تو میں کانٹے کی مزے سے اس کو ہلکا ہلکا میں یعنی ٹرن کر رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے میرے پینویل سموزاز بن گئے تھے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے یعنی فرس ٹائم میں نے ٹرائے کے تھے بہت ٹیسٹی بنے تھے انشاءاللہ میں آگے بھی اسی طرح کبھی نہ کبھی یہ میں بناتی رہوں گی آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو مز ٹرائے کریں بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے تو یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں بنا کے دیا کریں وہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو میں نے نیکس ریسیپی اسی انہی چیزوں کے ساتھ جو میں نے بنائی تھی وہ بھی بہت مزے کے پیٹیز بنائے تھے وہ انشاءاللہ میں نیکس فلوگ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی تو آپ لوگ یہ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اور یہ کہوں گی کہ جی چینل کو سبسکرائب کر دیں ہر ویڈیو میں کہتے ہوں جی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کر دیں اور دونٹ فرگیٹ ٹو پیس تا بیل آئیکن ملتے ہیں جی نیکس فلوگ میں کچھ نئی باتیں کچھ نئی ریسپیز کچھ نئی ٹپس ٹرکس کے ساتھ اور جی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں یہ تھا ہمارا تاریخ آج کے میں نہیں ہوں جس میں ریپلے تھے پاکی سموسے تھے سوڑی رول تھے پکوڑے تھے آرمین بھی موساس تھے اور جی باہر میں آپ کو باہر دکھا دیتی ہوں یہاں پہ آرموسٹ تین سے چار مینٹ رہ گئے تھے تو بہت خوبصورت موسم تھا تو جی اللہ ہم سب کی عبادتوں کو روزوں کو قبول کریں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کریں ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو قبول کریں ملتے ہیں جی نیکس فلوگ میں انشاءاللہ برسوں دعاوں میں یاد رکھیں رب راکھا فیمان اللہ اللہ حافظ